آپ نے اجازت ایک سوال کی دی ہے سر اگر دو کی دے دیں گے تو میرے بانی پہلا سوال تو یہ ہے سر جس طرح آپ نے فرمایا کہ کموڈیٹی پیٹرولیم پروڈیکٹس ڈالر کی سمگلنگ پر بات چیت ہوئی ہے مہم آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں آپ سے میں عرض کر رہا ہوں مدیسر علیہ میرے سے جی چینی اور ڈالر کی سمگلنگ کا والیم کتنا ہے کوئی اندازہ ہو کوئی اسٹیمیٹ آپ کے پاس اس کا فگر ہو سیکنڈ سر یہ میں ہم یہ بتا دیں ایک سوال کا ہے ایک اور لے لیں دیویڈنٹ پلگن بیک سکیم لانچ کرنے کا فیصلہ دیویڈنٹ پلگن بیک سکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے کونسی سکیم کا دیویڈنٹ پلگن بیک سکیم سوری وہ یہ ریسپانڈ کریں گے تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کہاں تک بات چیت پہنچ چکی ہے کیا وہ سکیم ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے چار پانچ سوال نہ کریں سر دو سوال نہیں دیکھیں اتنے لوگ ہیں ممکن نہیں ہے چار سوال دیکھیں دیس آئیز آف دی انفارمل مارکٹ اگر ہمیں سائز پتا ہوتا تو آسان ہو جاتا اور لوکیشنز ہوتی تھی there is a broad base ایفرٹ جاری ہے کہ سمگلنگ آف کرنسی اور کموڈیٹیز کو اریسٹ کیا جائے اور آپ اس کے positive results اب دیکھ رہے ہیں تو I don't think کہ ہم کوئی precise number throw کر سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے گری مارکٹ کا فائنسز بٹ اتنا ہے کہ اس کی سمگلنگ اور اس کی misuse کو arrest کرنے سے there are positive results اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویڈنٹ پلگنگ والا ایک proposal تھا وہ IMF سے under discussion ہے بھی وہ کافی بڑا amount ہے اس کا تقریباً پانسو سے چھ سو بلین کی settlement ہے تو جی وہ تقریباً effectively وہ پانسو چھ سو بلین پہنچ جائے گا تو وہ under discussion ہے اور تھوڑا اس میں دن اور لگیں گے but we are in touch with IMF on that تھوڑے دنوں میں نہیں نہیں تھوڑے میں clear کر دوں we are in touch with IMF اور اس کا جو final result ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے چند روز میں میں معلوم چل جائے گا thank you آپ کے چینی کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا تھوڑا سا چونکہ چینی بہت important ہے ہمارے ملک نے اور ہر آدمی کی ضرورت اور اس سے مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے ہمارے ملک میں پہلی ستمبر کو two million ton plus چینی پڑی تھی ہر مہینے کی جو consumption ہے چھے لاکھ ton سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں ہمارے پاس وافر stop موجود ہے نئی crop آنے سے پہلے اب صرف ایک چیز تھی کہ smuggling کو control کرنا تو تمام ادارے ہمارے اس جو ہے جائے وہ civil administration کی ہیں جائے وہ ہمارے حساس ادارے ہیں ہر ادارہ اس وقت حرکت میں آ گیا کہ کسی صورت میں ہم نے پاکستانیوں کی cost پہ smuggling نہیں ہونے دن تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں وافر stock ہے اس وقت اگلے سیزن شروع ہونے سے پہلے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی سپیشٹی چینی کی شارٹج ہو کیانی صاحب بریف سا سوال ہے محمد علی صاحب سے کیونکہ ایسا ہی افسی میں یہ ساری discussion ہوئی ہے اور پچھلے جو دس سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ exploration نہیں ہوئی اس کی جو سب سے بڑی وجہ میرا حالہ اس میں پھر discuss ہوئی ہوگی کہ security clearance کی وجہ سے سب سے بڑا factor جو security clearance تھا جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا تو اس کی لئے کیا میکنزم بنیا ہے کوئی time land سیٹ ہوئی ہیں اور دوسرا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا economy میں اب اتنی جان آ چکی ہے کہ اس کو دوبارہ opening کے طرف جایا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے دور میں ہوا تھا کہ دوبارہ وہی والا foreign exchange کا crisis پیدا ہو میں بھلے یہ last question آپ کا اس کا دے دیتی ہوں جب آپ دیکھیں ہمارے پاس option اس وقت کیا ہے ہمیں economy کو revive کرنا ہے اور economy کو revive کرنے کنگ لئے it's important کیونکہ ہماری ہماری we are an import intensive considered country ہمارے جو fuels b partic criticizing whole that is also imported uh so we HAVV the import restrictions across the board اور 毅 یہ dire management of the foreign exchange reserve is a very high priority for us اور ہم that situation کو big closely 안 table کر re ڈ�니다 appelle کے جو بھی چیزیں جو بھی فلوز آئیں گے ان کو ٹائم لی بیسز پہ لے کر آئیں اور also we go for the rollover of the deposits that we have in place right now جب وہ مچھئر ہوں گے